نمشکار آپ سبھی درشکوں کا سواگت ہے رس ان ایکسپریس پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ سونیا فلال ہمارے ساتھ ایک مہیلہ موجود ہیں جن کی عمر کی میں بات کروں تو 36 سال ہے نام ان کا انو ہے ان کے مائکے کی میں بات کروں تو ان کے پیرنٹس فلال رہتے ہیں بومبے میں اور چوٹالا گاؤں کی یہ بہو ہے اور حسار میں ان کی جو ہے سسرال پکش بھی رہ رہے ہیں کیا ہے پورا کا پورا معاملہ انہی سے جان لیتے ہیں ان سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گے کہ ایک ہفتہ پورے ساتھ دن سے یہ اپنے گھر سے باہر ہیں اپنی ایک چھوٹی بیٹی کے ساتھ اور کس وجہ سے باہر ہے کیا ایسا کارن ہے کیوں ابھی تک جو ہے ان کے پریوار سے کوئی بھی ان کو ان کی سودھ لینے کے لیے نہیں آیا ہے جان لیتے ہیں انہی سے نمشکار میں کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ بتائیے کیوں آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح سے دردر کے ٹھوکرے کھا رہی ہیں میڈم مجھے پلان طریقے سے گھر سے باہر نکالا گیا ہے اور میں کچھ دن کے لیے اپنے مائی کے گئی تھی جہاں سے میں واپس آئی ہوں اس کے پششات 112 کی مدد سے مجھے باہر نکالنے کا پریاس کیا گیا شروع سے بتائیے کتنے سمیہ جو ہے آپ کی شادی کو ہو گیا تھا اور شادی کے کتنے سمیہ کے بعد آپ کے اور آپ کے ہزبن کے بیچ میں اس طرح کا جو یہ بھیوار جو بھی آپ بتا رہے ہو کہ باہر نکالا گیا پلان طریقے سے تو کیوں ایسا ہو رہے میں میری شادی کو گیارہ سال ہو گئے اور میرے ہزبنڈ بہت زیادہ شراب سیون کرتے ہیں بہت بڑے الکولک ہیں اس کے بعد جو بھی چیزیں نہیں ہونی چاہیے مار پیٹ پلدی لانگویجز وہ اس گھر میں ہوتی تھی میں نے کافی سال تک اس چیز کو سنبھالنے کی کوشش کی اپنے گھر کو سنبھالنے کی کوشش کی چیزیں جب ایکسٹریم ہو گئی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا جس کے پسچات انہوں نے سجیشن دیا کہ آپ اپنا تھوڑے دن کے لیے الگ الگ رہیں اپنا ہیلتھ پہ دھیان دیں اور میبھی آپ کے جو فائٹس ہیں یا جو بھی گھر میں چل رہا ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا تو میں کچھ دن کے لیے اپنے مائے کے گئی تھی اس دوران میرے ہزبنڈ میرے سے ملتے رہے ہیں وہ میرے سے ممبائی بھی کئی بار آ کے ملے ہیں رہ تک بھی ملے ہیں گھڑگاؤں بھی ملے ہیں جب ہم کسی بھی ریلیٹیو سے یا کس طرح سے بھی بلنے گئے ہیں فروری 2022 آخری مائنا تھا جب میرے ہزبنڈ ہم لوگوں سے مل کے گئے ہیں اور انہوں نے اب کی بار میری بیٹی کو کہا تھا کہ اس ٹائم اب آپ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سے ملنے آنا تو اسی کے پسچات میں اپنی بیٹی کو اپنے ساسسور کے پاس لے کے آئی تھی جس دن سے ہم گھر میں آئے ہیں ہمیں یہاں پہ کچھ اور ہی دیکھنے مل رہا ہے جو کہ کافی شاکنگ اور انیکسپیکٹڈ تھا جس دن سے ہم گھر میں آئے ہیں میرے ساسسور اور پتی جو ہیں وہ کنٹینیوزلی پریاس کر رہے تھے کہ ہم بہو کو باہر بھیجیں اس کے لئے انہوں نے 112 کا استعمال کیا اس کے بعد جو یوزول پہلے بھی ہوتا ہی تھا گالی گلوچ مار پیٹ کی اس کو تانے دے کے بورے شبدوں کا استعمال کر کے گھر سے بہار نکالا جائے جب وہ اس چیز میں آسفل رہے تو فائنلی انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں تالا لگا کے اور فرار ہو جاتے ہیں جب اس کو گھر ہی نہیں ملے گا تو یہ کچھ دن بعد اپنے آپ تنگ ہو کے واپس چلی جائے گی تو اسی کے تحت اب 6 یا 7 دن ہو گئے ہیں گھر پہ وہ لوگ تالا لگا کے فرار ہیں اور ہم نے کوشش کی اس گھر میں لانڈ لیڈی سے مدد لینے کے لئے بٹ لانڈ لیڈی کا کوئی بھی سپورٹ ہمیں ملانی ہے یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں سیڑھیوں میں بھی نہیں بیٹھنے دیا ان کی گھر پہ نہ چھت پہ بیٹھنے دیا اور جبردست ہمیں کٹو شبدوں کا پریوگ کر کے اس گھر سے نکال دیا میرا ایسا ماننا ہے کہ جو لانڈ لیڈی ہیں وہ میرے پتی اور ساساسور کے ساتھ کمپلیٹ انوالڈ ہیں وہ ان کا ہر طریقے سے ساتھ دیتی ہے ان تک ہر چھوٹی نیوز پہنچاتی ہیں پیچھے سے گھر بغیرہ سب بند رکھتی ہیں تاکہ میں اس میں پرویش نہ کر پاؤں اور آس پڑوس سے مجھے کافی کچھ جاننے ملا ہے جو کہ اچھی دشا کی اور نہیں جاتا ہے کہ how landlady is involved میرا کوشن یہ ہے کہ کوئی بھی اگر landlady ہے وہ کسی بھی کیس میں اتنا زیادہ involvement ان کو نہیں کوئی بھی آم انسان نہیں رکھے گا میرا کوشن یہاں landlady سے ہے کہ آپ اس کیس میں اتنا involved کیوں ہیں کہ آپ personally سارے updates میرے husband کو دیتی ہیں you are calling him آپ ان کو ہر چیز بتاتے ہیں کہ کب کونسی local police آ رہی ہے کب senior citizen police آ رہی ہے جو وہ آپ سے بولتے ہیں وہی چیزیں آپ جھوٹے بیان جو ہیں ان کو دے رہی ہیں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایک ناری کی دردرشا نہیں سمجھ پائی میری 6.5 سال کی بیٹی اور ہم دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں 7 دن سے مارے پاس کھانا کپڑا کچھ بھی نہیں ہے آپ کو سمجھنی چاہیے تھی ناری کی دردرشا یہاں پہ حالانکہ آپ ان کا مدد کر رہے ہیں میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ اتنا personally کیوں involved ہیں اس کیس میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 112 نمبر سے ڈائل کر کے جو ہے پولیس کو وہاں پر بلایا گیا تو جب تک کوئی genuine reason نہ ہو تب تک آپ پولیس کو call نہیں کر سکتے تب تک آ کر کے کسی پرکار کی کاروائی پولیس کی طرف سے نہیں ہو سکتی تو اسے میں reason کیا دیا گیا reason یہی دیا گیا کہ یہ اپنے گھر سے آئی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی evidence وغیرہ بنانے کی کوشش کرے گی یا ہم محسوس کرتے ہیں کہ کل یہ ہم پہ کوئی جھوٹے الزام نہ لگائے حالانکہ ایسا پچھلے گیارہ سال میں کبھی بھی نہیں ہوئے کہ ان کے اوپر کوئی بھی الزام لگایا گیا ہو تو یہ بہت ہی بے بنیاد تھا جیسا کہ میں نے پہلے بھی mention کیا planned طریقے سے کی گئی harassment ہے تو حالانکہ اس دن پولیس نے یہی بولا کہ کوئی complaint یا کوئی کچھ بھی ان کا بنتا نہیں اور آپ انہیں گھر سے بھار نہیں نکال سکتے ہیں تو اسی لئے ان کا پریاس اس دن بھی اسفل رہا تھا جس کے پچھات انہوں نے اور بھی کوششیں کی ہیں دن بھر مجھے پریشان کرنے کی torture کرنے کی بٹ جب سب اسفل رہا تو پھر فائنلی وہ لوگ خودی تالہ لگا کے گھر سے بھاگ گئے اور 6-7 دن سے میں اور میری بیٹی کسی سے کپڑے مانگ کے پہن رہے ہیں کسی سے کھانا لے رہے ہیں کسی سے پیسو کا انتظام کیا ہے کبھی پڑوسی کے یا سو رہے ہیں کبھی کسی وان سٹاپ میں جا رہے ہیں اور پرشاسن سے مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے 112 ہو گئی لوکل اٹھانا ہو گئی ہے وومن سے لو گئی ہے اور ہوتا یہ کہ جب بھی کوئی وہ لوگ بات کرنے کے لیے جاتے ہیں گھر پہ کوئی ملتا نہیں ہے کیونکہ سب فرار رہے ہیں نمبر ان سب کے بند ہیں یہ لوگ نمبر کوئی اٹھانی رہے ہیں تو اس کے پششات میری ستھیتی ویسی کی ویسی ہی ہے کہ جہاں میں پہلے دن تھی وہی میں ہوں وہی مجھے بڑی پریشانیوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک ہفتے سے آپ گھر سے باہر ہیں تو آپ ابھی اپنے مائکے والوں سے یا آپ مومی پاپا سے کونٹیکٹ کیوں نہیں کریں اور کیوں نہیں آپ وہاں پر جا رہے ہیں جب کہ آپ کو پہلے بھی وہ لے ہیں اپیر نہیں ہو رہے ہیں جیسے کہ میں ایک جنوین ناغرک ہوں اس دیش کا میرے کو جب بھی بلایا جا رہے ہیں میں جھوٹی کمپلینٹ میں اپیر ہو رہی ہوں اور وہ ساری کمپلینٹ میں نے کلوز کرائی ہیں اپنی بکوز یہاں پہ وکٹم میں ہوں اور مجھے پلان میں ہی اپیر نہیں ہو اپ تک تو میرے کو اس لئے ہی رکھ نہ پڑا کیونکہ میں ایک اچھی ناغرک ہوں اور جب بھی میرے پرشاسن سے کسی بھی ترے کی کال آ رہی ہے تو میں فل کور رہی ہوں اور رہ ملی ہے کتنے ٹائم باد آپ کے ساتھ جو بڑے صدی ان کی پاس جاتے ہیں تو ایک اچھی لڑکی ہونے کے ناغ میری مدر ان لاغ نے مجھے یہ سجیسٹ کیا تھا شراب چھوٹ نی یا جو ایڈکشن وہ ایزی نہیں ہوتا ہے تو ہمیں کوپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ انسان ٹینشن میں شراب پی رہا ہوتا ہے شادی کے کئی سال تک میں نکال دیئے کہ ایڈکشن چھوٹے گا نہیں پھر مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے بچہ لائف کھا بچہ دماغ ہونے